مجھے آپ بتائیں مجھے آپ بیسیکلی کہاں سے ہیں گپ شپ کرتے ہیں بیسیکلی کہاں سے ہیں کب سے آپ ادھر آئے ہیں مجھے تقریباً سکس ڈیز سکس ڈیز کراچی سے آپ منڈی موڑ اترے اور آپ کس کام کے لیے آئے تھے یا میں اپنا میرا ریٹائرمنٹ کا کیس تھا ریٹائرمنٹ کا کیس تھا اور ایک والد صاحب کا مسئلہ تھا ریٹائرمنٹ کا کس میک میں میں کراچی کمیشنر آفیس میں ہیں تو ریٹائرمنٹ کا کوئی ایشو ہے آپ کا فیڈل گوریمنٹ کے ساتھ اور پھر پلاٹ کا کس سیکٹر میں ہے مسئلہ یہ ہمک میں ہیں تو آپ فاسٹ ریم آئے ہیں اسلامباد میں تقریباً نائنٹی تری کے بعد آپ تقریباً اتنے سالے کے بعد ہوں لیکن آپ بہت زیادہ جانتے ہیں اسلامباد کو ہمک کا تو مجھے بھی پتا نہیں ہے آپ کو پتا ہے نہیں ہمک اس وحے سے پتا ہے کہ بڑے عرشے کا پلوٹ وہاں میں رکھا ہوا تو آپ کا جو میں سمجھ گیا جو آپ کا مسئلہ بنائے یہاں پہ وہ کیا تھا ایکچولی جو آپ کا کتنے بجے آپ اترے منڈی موڑ اور تقریباً چار بجے اترا ہوں ہاں اتر کے میں باہر آنا ہوں میں نے بندے سے کسی سے پوچھا ہے کہ جی اس طرح ہے تو بندہ مجھے جانا ہے اور ہی ٹاؤن کی طرف لیا پھر سوان گارڈن کی طرف اوکے تو وہ کہنے لگا یہ باہر سے آوازیں مار رہا ہوگا تو وہ یہ رواد 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 اس میں ہوں ڈجھ گئے باہر آیا ہوں باہر کتا ہے ہی نہیں کتنے مجھے کریں تقریباً چار رومیں صبح اور پھر وہ جن لڑکوں نے آپ کو لوٹا وہ کس طرح ہوا وہ آئیں آگے پتا پوچھا مجھ سے چاچا یہ پتا تو بتاؤ مجھے نہیں پتا اور یہ کون سا ٹائم ہے پتا پوچھنے کو وہ آگے سے کہتا ہے کہ یہ اپنا 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 اکھے جیوں ہو رہے ہو چلا گیا بس یہ کہے کہ اس کے بعد پتا پتا ہوں آئے ہیں آج مجھے ہٹ کیا پسٹل نے کھا لیا مجھے کچھ آگے یہ جو کچھ کچھ آگے دیتے ہو پتا ہم بہد وہ ہم نے جناہ دے تو کیا کیا لے گئے آاہ 632 GB موبائل پلس کس کمپنی کا نو کیا اور آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ اور آئی ڈی کارڈ آپ کا آئی ڈی کارڈ کی تو کوپی میرے پاس ہے آئی ڈی کارڈ بھی آئی ڈی کارڈ لے گئے آئی ڈی ایم کارڈ تھا لیکن وہ شکر ہے کہ وہ انہوں نے آپ کو زخمی بھی کیا جی کارڈ پر لگایا میرے کوئی چیز لیکن وہ کارڈ جائنا اوپر سے نیچے نہیں ہوا اچھا تو پھر آپ کو پلیس نہیں نہیں یہ ہماری اپنی گفشپ گفشپ نہیں یہ بھی کل اخبار میں آ جائے گا تو میں خامپیز نہیں پھر آپ پیمز گئے جی پیمز گئے وہاں پہ پھر انہوں نے آپ کا میڈیکل ٹرینٹمنٹ کیا سارا کچھ کیا پھر وہاں سے آپ کب واپس آئے وہاں سے تقریباً وہاں نے دو گھنٹے تا لگا دی وہ بھی ان کی ریکویسٹ کی ہے وہ وہ لڑکے کتنے تھے دو تھے تین تین لڑکے تینوں کے پاس پیسٹرول تھے ایک کے پاس ایک کے پاس تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ نائن ایم ایم ہے وہ اس نے موں سے بولا کہتا ہے نائن ایم کا گولی جو ہے نا یہ بندے کو پاڑ دے فائر بھی کیا ہے انہوں نے فائر بھی کیا صرف اس کے بٹ آپ کو مارے پس وہ خالی وہ اس نے وہ کی ہے اس کو چیمبر کیا ہے اور یہاں میں مجھے کچھ چیز کی ہے لیکن درد ہو رہی ہے مجھے بھی پھر وہ پڑی ان سے ریکوست کر کے آسپنیل والوں سے وہ کر لے گئی یہ گولیوں اور یہ مہنگی ہیں یہ آپ کو باہر سے ملیں گی تو اب ملیشیا میں ہوتے ہیں آپ کراچی میں کسی ریے میں رہتے ہیں میں رہتا ہوں جی اپنے نازم آباد نازم آباد جی نارس یا دوسرا نازم آباد ناظم آباد نارس نازم آب اچھا اچھا اب آپ کا پلان کیا ہے آگے مثلا کیا ابھی ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے مندرہ جانا ہے یا جیلم جانا ہے یا جیلم پہنچ جا ہوں تو وہاں سے یہ ہے کہ وہ کزن جی روکسٹ کر کے اس کو کوہو میں سے کرا کے لیے کہا کزن آپ کے جیلم میں رہتے ہیں جیلم میں رہتے ہیں آپ اندرک کیسے پہنچیں گے کہ ان کا کوئی کنٹیکٹ نمبر وغیرہ کنٹیکٹ نمبر تو وہ ڈائری میں تھا ڈائری وہ بیک کے اندر تھی اور میری سم گم ہو گئی تھی آپ ان تک کیسے پہنچیں گے آپ کو ایڈریس وغیرہ یاد ہے ان کا آہاں وہ سی ایم ایس سے آگے رہتے ہیں لیکن جیلم میں سی ایم ایس آئے اچھا اور ایک گاڑی والے سے بات کی تھی کہتا ہے کہ ہم شہر سے جاتے ہیں ادھر نہیں جاتے ہیں اب یہ ہم آئی ایٹ میں بیٹھے یو فیمز ہے جی ایٹ میں جو کہ یہاں سے پانچھے کلومیٹر دور ہے اور جو منڈی مdoors ہے وہ بھی یہاں سے کافی دور ہے جی پھر اب ادھر کیسے پہنچیں منڈی موں گ لائے میں مانکہ نہیں چلا گیا سوترہ میر گیا ہوں پھر سیون گیا ہوں گوری ٹاؤن اندھر گیا ہوں کینا کوئی بھی نہیں ملتا کوئی اپنا گھر شوڑ کے بیس کے چلائی ہے آپ کی ایجوکیشن کتنا ہے میں نے کس میں سیمپل گھائی آپ انگریش بڑی اچھی بول لیتے ہیں یا because due to services due to services no due to services and i was studied in a very nice and karachi's number two school when i was in کیا نام تھا اس کا اس کا نام تھا karachi habib public school habib public school habib bhi ہے وہ بلکل ہے کب آپ پاس آٹو ہیں وہاں سے میں تو پاس آٹو ہوں بہت دو میں اس سرعت کیا کب میٹرک ایٹی ٹو میں کیا ایٹی ٹو میں اچھا اچھا تو پھر تو آپ نے سیاست کے بھی بڑے اتار چڑھا ہو دیکھے ہوں گے آج کل کی سیاست کو کیا نام دیں گے آج کل کی سیاست تو میں نا ٹی وی دیکھتا ہوں نائی بھی موبائل ہے کیونکہ ابھی عمران خان کو پھر آج گی رفتار کر لیا آمبر کچھ نہ دوائے لیکن تو آپ کا فیوریٹ لیڈر کون ہے جو بھی ہو رہے گندی ہو رہے آپ کا فیوریٹ لیڈر بھوٹو ہے جی آپ کا فیوریٹ لیڈر نہیں میرا کوئی میں آئیم نیوٹرل اچھا آئیم نیوٹرل آئیم ناٹ ان پولیٹکس پھر اس کا مطلب آپ پاکستان آرمی کو سپورٹ کرتے ہیں یا پاکستان آرمی زندہ بار زندہ بار بکوز پاکستان آرمی دنیا کی نمبر ون آرمی میرے سجیشن اس کے مارشاللہ لگیا پاکستان تب ہی قابو میں آئے گا تو پہلے اتنے مارشاللہ لگیا اس میں پاکستان قابو آگیا زیاد صاحب کے دور میں بلٹا اترا نہیں اترا یہ اب بھی ایسی ہونا یہ بلگر پناہ جتنا ہے یہ سب ختم ہو جائے اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ اگر میں ضرورت ماند ہوں میرے کوئی کام نہیں آئے اگر لڑکیوں کے کام آئیں گے عورتوں کے سام آئیں گے عورتیں مٹا کے لائیں گے وہ بکھلائیں گے بلائیں گے لیکن میں اگر اپنی کوئی ان کے آگے پریشانی پیش کروں گا وہ سمجھیں گے پتہ نہیں شاید یہ زلائر یہ زلائر مطلب کہ جھوٹ بولڈ آئی جانے دفاگر دفاگر اس ٹائپ آئی پیپل یہ ہے صحیح چلیں اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل میں آپ کا ایلپ کرے آپ اس مشکل سے نکلے تو فیلال رہے کہاں رہے ہیں بس دو دن تو ایک مسجد میں سویا ہوں صحیح پھر دو دن ایک پارک میں سویا ہوں پھر دو دن ایک پارک میں سویا ہوں اچھا یہ ہے کہ بس میں نے یہ اسی بے اسے پریشان نہیں اب جو آپ نے یہ پلان بنائے ہوئے کہ آپ مندرہ جائیں یا ہمک جائیں پیدل یا آپ ہمک تو خیر وہ دوسری سائیڈ ہے میں اس طرح کو جانا جا رہا ہوں یہ نہیں تو یہ آپ اس طرح پلان کریں کہ آپ کراچی کی طرف چل پڑیں کبھی نہ پہنچ جائیں گے مثلا پیدل بندہ چلتا رہتا ہے تو نہیں لوگ ابھی ابھی آپ کو پتا ہے پانچ چھے پاکستانی جو ہیں وہ کرنے گئے تھے اس سال پیدل اور آپ کے ٹائم میں بھی تو بسیں بسیں بہت لیٹ آئی ہیں نا سارا کچھ تو اس وقت بھی تھا یعنی آپ اگر درمیان میں ظاہر ہے بہت بہت سارے شہر ہیں آباد شہر ہیں تو اگر آپ چل پڑیں تو آپ پہنچ جائیں گے اس میں کوئی وہ ایسا ہے نہیں نہیں میرے دب شہلو پیرمو میں چھالے پڑ گئے ہیں کیا میں پیدل چلوں گا اوپر سے شگر پیشنٹ اتنی آپ طاقت نہیں ہے تو یہاں اسلام آباد میں کوئی رشتہ دار ہے آپ کا نہیں کوئی نہیں بس جو تھے جاننے والے دوچار کوئی بھی نہیں ملا کوئی رشتہ دار ہے کوئی رنٹڈ آؤٹ ہے کوئی اپنے کاروبار بند کر کے چلا گیا تو گورنمنٹ میں آپ کس سکیل سے ریٹائر ہوئے ہیں میں تقریبا سیونٹین سے سیونٹین سکیل سے اچھا کب ریٹائر ہوئے ہیں یہ بھی تو انہوں نے بیجا ہے لیٹر وہاں پہ جاؤں گا پہنچوں گا پھر آگے کروائی چلے گی یعنی ابھی ریٹائر نہیں ہوئے آپ سہی درست ریٹائرمنٹ کے آرڈر یہاں سے بھیجنے ہیں کہ بھئی بندہ بیمار اس کو میڈیکل بورڈ کر کے اس کی پنشن اس کو دو اور پنشن جتا سکھ لیا ہے کتنا ایک پنشن بننی ہے آپ کی یہ تو اب ماہ کراچی پہنچوں گا تو پتا لے گی اندازہ آپ نے کلکولیشن تو کی ہوگی جمہ پلاس میرا جانتا خیال ہے 32 سے 35 لاکھ پھر توبارے نعرے ہو جائیں گے آپ کے چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے بہت شکریہ